فائنلی آفت کی بڑھیانیں اپنے رنگ دکھانے شروع کرتی ہیں اور اب جا کر اندازہ ہو چکا ہے محر انساکو کہ واقعی میں کام پھر سے گڑھ بڑھ ہونے جا رہا ہے یعنی کہ برے طریقے سے ان کا گھر متاثر ہونے جا رہا ہے لیکن یہ اشارہ ہے لیکن ساری زندگی کی کی ہوئی کیسے مٹی میں ملا دی ان لوگوں نے زیبو نساکی یعنی کہ ساری زندگی بیچاری وہ عورت محنت کرتی رہی انتھاک ان لوگوں کے اوپر لیکن کیا آیا اس کے ہاتھ آج کچھ بھی نہیں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں وریشہ اور مہک نے ایسی چال چلی ایسی چال چلی کہ سب کچھ ختم کر دیا شفا کا تو پتہ ہی کاٹ دیا خیر اب دیکھیں گے کہ اس چیز کا اندازہ بہت پہلے سے تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے خیر کافی زیادہ اب یہ آفت جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہے کہ اس کو زندگی میں سکون ملنے والا اور اپنی زندگی بڑے سکون سے گزارنے والی ہے لیکن یہ سکون اس کو راست نہیں آنے والا کیونکہ اب جا کر اس کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے یعنی کہ اصل گیم اب شروعی ہے اگر یہ لڑکی اس کو حاصل کر بھی لیتی ہے پھر بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا کیونکہ وہ ہاتھ صرف اور صرف دل سے پیار کرتا ہے تو صرف اور صرف شفا سے اس کے علاوہ کسی سے نہیں اور اس چیز کا اندازہ اس کو نہیں ہو رہا اور اس کی ماں اس کو غلط فیمیوں میں مبتلا کر رہی ہے کہ دیکھو وہ صرف اور صرف تمہیں ہی پسند کرتا ہے لیکن یہ بات وریشہ نہیں جانتی کہ ایسا اب ہرگز نہیں ہے اس کے دل میں اس کی کوئی بھی جگہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ بات سمجھنے کو وہ لڑکی تیار ہی نہیں پہلے اب دیکھیں گے کہ وریشہ کہتی ہے کہ جو میری ماں نے کہا اب تو وہ میں کر کے ہی دم لوں گی یہ بات تو اٹل ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے اور رونا دونا آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دادی جان مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ مجھے یہاں پر رہنے دیں گی جیسے ہی شفاہ اس گھر میں آئے گی دیکھ لینا سب سے پہلے میرا پتہ ساپ کرے گی اور مجھے اس بات کا پورا پورا یقین ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی دادی اس کو کہتی ہے کہ کوئی بھی تمہیں اس گھر سے نہیں نکال سکتا بلا وجہ کے وہم و گمان کیوں پالتی رہتی ہو دیکھو میں ابھی ادھر ہوں لیکن تم پریشان مت ہونا شفاہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی لیکن وہ صاف صاف کہتی ہے کہ مجھے کسی بات پر کوئی یقین نہیں آرہا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گھر بڑ ہونے والا ہے گھر بڑ اصل میں وہ لڑکی خود کرنے والی ہے اور الزام پیچاری شفاہ پر آرہا ہے اور شفاہ کو تو ایسے جیسے پتے کی طرح ساپ کر دیا جائے گا اور اس کا تو نام و نشان ہی مٹا دیا جائے گا لیکن وہ آج کے دل سے یہ بات کبھی بھی نہیں اترے گی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے بلکہ مزید یہ لڑکی وریشہ پھسنے والی ہے اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا پہلے آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ دسلی دے رہا ہے جنید شفاہ کو کہ تم فکر مت کرو میں آؤں گا ہر چیز کو ہیڈ اپ کر لوں گا اور سب کچھ ٹھیک کر لوں گا تمہیں بلا وجہ ان لوگوں کی باتوں کو لے کے پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن کہاں سننے والی ہے شفاہ کیونکہ اس کو ایک ٹینشن لگ چکی ہے کہ وریشہ کچھ نہ کچھ تو گھڑ بڑ کرنے والی ہے کیونکہ کچھ باتیں ہی اس طرح کی کر رہی ہے جس کی ویسے اس کو کافی عجیب لگ رہے لیکن وہ بھی کسی کے سامنے اس چیز کا ظہار نہیں کر رہی لیکن محرم نساء اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے جان رہی ہے کہ وریشہ کام بہت ہی گھڑ بڑ کر رہی ہے اور کچھ اور ہی کرنا جا رہی ہے جو کہ ان لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے فیلحال تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کام بڑا بہترین جا رہے ہیں لیکن زیبو نساء سمجھ چکی ہے کہ اب اس کو خموش نہیں رہنا ہے بلکہ آواز اٹھانی ہے اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی قربانی دے سکتی ہے اور شفاہ میں تو ویسے ہی اس کی جان ہے ہر آپ دیکھیں گے کہ ٹھان لی ہے دوسری طرف مہگنے بھی کہ شفاہ اور محرم نساء کی زندگی کو عذاب بنا کر ہی وہ دم لے گی فائنلی آفت کی بڑیاں اپنے رنگ دکھانے شروع کرتی ہیں پھر سے گڑ بڑ ہونے جا رہا ہے یعنی کہ برے طریقے سے ان کا گھر متاثر ہونے جا رہا ہے لیکن یہ اشارہ ہے لیکن ساری زندگی کی کی ہوئی کیسے مٹی میں ملا دین لوگوں نے زیبو نساء کی یعنی کہ ساری زندگی بیچاری وہ عورت محنت کرتی رہی انتھا ان لوگوں کے اوپر لیکن کیا آیا اس کے ہاتھ آج کچھ بھی نہیں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ورشہ اور محق نے ایسی چال چلی ایسی چال چلی کہ سب کچھ ختم کر دیا شفا کا تو پتہ ہی کاٹ دیا خیر اب دیکھیں گے کہ اس چیز کا اندازہ بہت پہلے سے تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے خیر کافی زیادہ اب یہ آفت جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہے کہ اس کو زندگی میں سکون ملنے والا اور اپنی زندگی بڑے سکون سے گزارنے والی ہے لیکن یہ سکون اس کو راست نہیں آنے والا کیونکہ اب جا کر اس کو اندازہ ہوگا کہ کیا شروعی ہے اگر یہ لڑکی اس کو حاصل کر بھی لیتی ہے پھر بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا کیونکہ وہ ہاتھ صرف اور صرف دل سے پیار کرتا ہے تو صرف اور صرف شفا سے اس کے علاوہ کسی سے نہیں اور اس چیز کا اندازہ اس کو نہیں ہو رہا اور اس کی ماں اس کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر رہی ہے کہ دیکھو وہ صرف اور صرف تمہیں ہی پسند کرتا ہے لیکن یہ بات وریشہ نہیں جانتی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اس کے دل میں اس کی کوئی بھی جگہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ بات سمجھنے کو وہ لڑکی تیار ہی نہیں پہلے اب دیکھیں گے کہ وریشہ کہتی ہے کہ جو میری ماں نے کہا اب تو وہ میں کر کے ہی دم لوں گی یہ بات تو اٹل ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے وہ رونا دونا آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دادی جان مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ مجھے یہاں پر رہنے دیں گی جیسے ہی شفاہ اس گھر میں آئے گی دیکھ لینا سب سے پہلے میرا پتہ ساپ کرے گی اور مجھے اس بات کا پورا پورا یقین ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی دادی اس کو کہتی ہے کہ کوئی بھی تمہیں اس گھر سے نہیں نکال سکتا بلا وجہ کے وہم و گمان کیوں پالتی رہتی ہو دیکھو میں ابھی ادھر ہوں لیکن تم پریشان مت ہونا شفاہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی لیکن وہ صاف صاف کہتی ہے کہ مجھے کسی بات پر آپ کوئی یقین نہیں آرہا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گھر بڑ ہونے والا ہے گھر بڑ اصل میں وہ لڑکی خود کرنے والی ہے اور الزام پیچاری شفاہ پر آرہا ہے اور شفاہ کو تو ایسے جیسے پتے کی طرح ساپ کر دیا جائے گا اور اس کا تو نام و نشان ہی مٹا دیا جائے گا لیکن وہ آج کے دل سے یہ بات کبھی بھی نہیں اترے گی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے بلکہ مزید یہ لڑکی وریشہ بھسنے والی ہے اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا پہلے آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ دسلی دے رہا ہے جنید شفاہ کو کہ تم فکر مت کرو میں آؤں گا ہر چیز کو ہیڈ اپ کر لوں گا اور سب کچھ ٹھیک کر لوں گا تمہیں بلا وجہ ان لوگوں کی باتوں کو لے کے کہ پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن کہاں سننے والی ہے شفاہ کیونکہ اس کو ایک ٹینشن لگ چکی ہے کہ وریشہ کچھ نہ کچھ تو گھڑ بڑ کرنے والی ہے کیونکہ کچھ باتیں ہی اس طرح کی کر رہی ہے جس کی ویسے اس کو کافی عجیب لگ رہے لیکن وہ بھی کسی کے سامنے اس چیز کا ظہار نہیں کر رہی لیکن محرم نے سا اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے جان رہی ہے کہ وریشہ کام بہت ہی کھڑ بڑ کر رہی اور کچھ اور ہی کرنا جا رہی ہے جو کہ ان لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے فیلحال تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کام بڑا بہترین جا رہے ہیں لیکن زیبون اسا سمجھ چکی ہے کہ اب اس کو خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ آواز اٹھانی ہے اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے لئے کچھ بھی قربانی دے سکتی ہے اور شفا میں تو ویسے ہی اس کی جان ہے ہر آپ دیکھیں گے کہ ٹھان لی ہے دوسری طرف مہگ نے بھی کہ اس شفا اور محرم نے سا کی زندگی کو عذاب بنا کر ہی وہ دم لے گی